سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے لیے عدالتی عملہ اسلامیہ کالج کراچی کی عمارت خالی کرانے پہنچ گیا ہے پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے شیرنگ اور لاتھی چارج کیا اسلامیہ کالج کے طلبہ نے پولیس کے خلاف نارے لگائے پولیس نے متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز طلحہ حاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے طلحہ کہیے گا پولیس نے پورے کالج کا جو کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیا آپ تک نہیں کنٹرول دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کرسکے مہلے وقوع بتاؤں اسلامیہ کالج ایک بہت بڑا کالج ہے اور یہ آج سے نہیں بہت عرصے سے قائم ہے ایک سرکاری کالج ہے اور اس کے اگر سیکنٹوں نہیں تو درجلوں جو کمرے ہیں وہ ضرور ہوں گے اور اس میں ظاہر ہے وہاں پہ جو ڈیسک ہیں دیگر سمان ہے یہاں پہ پرنسپل روم ہے جو دیگر سمان ہے وہ پورے کالج میں جو سٹاف روم ہوتا ہے ٹیکٹیکل سے لیبز ہوتی ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک ٹیکٹیکل کالج ہے اور یہ آج کا نہیں بہت پرانا کالج ہے تو اتنا آسان نہیں ہے ہاں پہ پولیس کو اتنا فوری طور پر اس کا کنٹرول حاصل کرنا اور جو یہاں پہ ہوا میری ایس ایس پی ایسٹ عفض الرحیم شیرازی سے بات ہے پہنچ بھی رہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ جب پولیس کی نافریاں پر موجود تھی تو کچھ طلبہ نے یہاں پہ نعرے لگائے پہلے اور پھر انہوں نے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس پر پتھراؤ کیا جب پولیس پر پتھراؤ کیا تو پھر پولیس ٹریکشن کیا اور جو پتھراؤ کرنے والے جو مظاہرین تھے جو کہ طلبہ ہی تھے کالج کی ان میں سے چند کو عراست ملیا تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سب سیچویشن انڈر کنٹرول ہے پولیس باری نافریاں پر موجود ہے جو انتظامیہ ہے وہ جو اس آپریشن کو کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے وہ اندر کالج کے موجود ہے لیکن کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہے کہ کالج انتظامیہ نے کالج کو خالی کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہوں نے بتانا یہ ہے کہ ان کی لیگل ٹیم کالج کی لیگل ٹیم جو وہاں پر موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نوٹس نہیں ملا تو ہم یہ خالی نہیں کریں گے تو یہ ایک ایسی حج ہو گئی ہے کہ اب جو پولیس کی باری نافریاں پر موجود ہے جو پہلے ف ہے عدالتی عملہ یہاں پر موجود ہے وہ انتظامیہ ہے ان کا موقع یہ ہے کہ ان کو کوئی لیگل نوٹس نہیں ملا اس کو خالی کرنے کے لیے اور جب لیگل نوٹس نہیں ملا تو وہ کیسے خالی کردے ہیں ان کی لیگل ٹیم بھی یہاں پر ہے تو یہ ایک اچھ ہے جس کو دور کرنے کے لیے اب جو دیگر اکام ہیں مطالعہ ان کو بتایا گیا ہے اور مطالعہ اکام بھی پہنچ رہے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے وہ کیسے حل کیا جا ہے طرح کالج کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے ان کے لیے کیا ہدایات آئی ہیں کیونکہ وہ تو سرکاری ملازمین ہیں اور محکمہ تعلیم ہی انہیں ہدایت دے گا یہ بالکل یہ سرکاری کالج ہے اور ان کو ہدایت محکمہ تعلیم ہی دے گا لیکن جو ابھی کالج انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہمارت کو خالی نہیں کر سکتے آپ پہ ظاہر ہے یہ سرکاری کالج ہے جو اس کو خالی کروانے آئے ہوئے ہیں وہ بھی عدالتی عملہ ہے جو یہاں پہ پولیس ہے وہ بھی ایک سرکاری دارہ ہے پولیس ورس ہے وہ بھی موجود ہے تو یہ سرکار کی تمام دپارٹمنٹس ہیں اور اس ہیچ کو دور کرنے کے لیے جو کنسرن جو افشل زمان کو مزید بلائے گیا ہے اس لائن آرڈر کی کوئی سیچوئیشن نہیں ہے لائن آرڈر کی سیچوئیشن اب سے کچھ در پہلے ہوئی تھی یہاں پہ تقریباً دو گھنٹے سے جو وارٹر کینن ہے وہ موجود تھی پولیس کی نفری موجود تھی آنٹی رائٹ فورس موجود تھی اور اب سے کچھ در پہلے ضرور کچھ دیر کے لیے پانچ دیس منٹ کے لیے ایک ایسا اس میں بقت آیا تھا کہ جب یہاں پہ ایک ایکشن ہوا کہ سس پی ایس اور پولیس کو قانونی طور پر کس حد تک حق حاصل ہے کالج انتظامیہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کالج انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اب نوٹس محصول نہیں ہوا دیکھیں یہ بہت قانونی معاملات ہیں تو یہ قانونی معاملات حدود کرنے کے لیے یہ عدالتی بیلیف کو خود جو سینئے سیشن جیج ہے انہوں نے اس کو جو ڈکری جاری کی تھی کہ خود ہی وہ موجود ہوں گے تو وہ جو بیلیف ہیں وہ خود ہی موجود ہیں اور یہ اس سے ڈکری میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو خالی کرائے جائے اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اس کے خلاف پانونی کاروائی عمل میں لائی جائے تو اب یہی ہے میں موجود ہے اور اب یہ عدالتی بیلے فیصلہ کریں گے کہ اس کو مزید آگے کس طرح لے کے دلنا ہے بٹ جو کالج انتظامیہ ہیں انہوں نے ضرور ہی کہہ دیئے کہ ان کو نوٹس محصول نہیں ملا اور ان کی لیگل ٹیم بھی ہمیں موجود ہے اور وہ اس کو فیلال خالی نہیں کرے اور اس وقت تازہ ترین کیا سیچویشن ہے طلعہ آشمی آپ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس کی باری نفری اس کالج کے باہر موجود ہے اور اندر مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ طلبہ ضرور آئے تھے جنہوں نے ناربازی بھی کی اور جو پولیس فورٹ پتھراؤں کے تھا جس خوالی کرا لیا گیا تو لائن آرڈر کی سیچویشن تو اس وقت بلکل بھی نہیں ہے لائن آرڈر کی سیچویشن نہیں ہے اب سے کچھ در پہلے ضرور ہوئی تھی اب نہیں ہے کلیئر ہے روڈ جو کہ یہاں پہ جانے والا ہے وہ بھی چل رہا ہے اور آنے والی جو ٹرافک ہے وہ بھی آ رہی ہے ایک ہے دکہ لیکن مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں اور اب یہ عدالتی پہلے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو مزید آگے کی طرف آگے لے کے جائے اور اب سے کچھ در پہلے جس طرح بتا بھی رہے ہیں تلاش میں مسلسل آپ اپ ڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں اس معاملے سے متعلق مذاہرین کو پولیس نے منتشر کر دیا تھا کتنے طلبہ کو حراست میں لے کر تھانے میں منتقل کیا گیا اس میں متعدد طلبہ کو منتقل کیا گیا دو سے تین کی مجھے کنفرمیشن کی گئی ہے پولیس و کانگ کی جانب سے کہ دو سے تین طلبہ کو جس میں سے ایک آہ ویڈاوٹ جنیفارم تھے اور دو شاید جنیفارم میں تھے ان کو یہاں سے لے کے جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو ایک ویڈاوٹ جنیفارم تھے جس کو پولیس لے کے جار تھی کالج کے دروازے کے اندر سے ہی اور اس کی پوٹنگ بھی ہم نے آن ائر کی تھی اور چند یونیفارم میں تھے جن کو رہست میں لیا گیا باقی جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی تھی چیزید شیلنگ کی گئے پولیس کے جانب سے تو منتشر ہو گئے تھے گلیوں میں چلے گئے تھے اطراف میں چلے گئے تھے تو ابھی جو طلبہ تھے وہ یہاں سے منتشر ہیں اور تعداد ابھی تک نہیں بتائی گئی جو میری ایس ایس پی ایس سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کچھ دن وہاں پہ مزید پہنچ رہاں میڈیا کو بریس کریں گے اور طلبہ طلبہ ویسے کالج کے اندر ہی موجود ہیں نہیں طلبہ کالج کے اندر فیلان موجود نہیں کالج کے اندر سے ہی چند طلبہ نکلے تھے کالج کے اندر کالج کی نظامیہ ہی موجود ہیں صحیح آپ طلح آشمی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے لیے عدالتی عملہ اسلامیہ کالج کراچی کی امارت خالی کرانے اب سے کچھ دیر پہلے پہنچا ہے پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور لاتھی چارج کیا اسلامیہ کالج کے طلبہ کے پولیس کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے پولیس نے متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا پولیس طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا پولیس کی جانب سے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اسلامیہ کالج پرائیوٹ پر قائم ہے ہم عدالتی بیلوف کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں اسلامیہ کالج کے باہر مظاہرین کو پولیس نے منتشر کیا اور کلہاش میں جس طرح بتا رہے ہیں کہ دو سے تین طلبہ کو حراست میں لے کر تھانے میں منتقل کیا گیا ہے پولیس اور عدالتی عملہ اسلامیہ کالج کے اندر موجود ہے اور انتظامیہ سے بات چیت جاری ہے